آپ تعجب نہیں کریں گے آپ تعجب نہیں کریں گے میرے بھائی اس سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میوزک مٹانے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلسیں مٹانے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخترین ناپسندی دی گی تھی بازاروں میں جانے سے چیخ و پکار کرنے سے گانا کانے سے اور اسی طرح کہ کوئی بھی بےہودہ کا حتیٰ کہ اس کا اثر اتنا ہوا محدثین کے اصولوں میں یہ حصول ہم پڑتے ہیں کہ اگر حدیث لینے جاتے اور کوئی محدث بازاروں میں کھاتا ہوا نظر آ جاتا تو محدثین سے حدیث لینا چھوڑ دیتے کیونکہ اس کا اخلاق گرا وہ بازار میں کھاتا ہے ہم بازاروں میں کھا کے زندگی گزارتے ہیں اخلاق کا یہ اونچا مقام تا صحابہ کے پاس بعد میں آنے والے تابعین کے پاس کہ حدیث لینے جاتے اور دیکھتے کہ کوئی محدث بازار میں کھاتا ہے تو کہتے کہ ہمیں نہیں چاہیے اس سے کہ اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے تو جتنے کچھ تماشے ہوتے ہیں میلاد النبی کے جلوس پر اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بہت پہلے ختم ہو گیا پہلے ہمارے ہاں بھی جلوس ہوا کرتا تھا لیکن میری بات بچپن کی ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بیس پچیس سال پہلے وہ جلوس خود بخود ختم ہو گیا اب گھروں میں کھانا پکا کے کھا لیتے ہیں بس اس کے علاوہ وہاں پر جلوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہاں جو ہنگامے ہیں لطلہ حدرابادیوں کو بہت دیا میں جب بھی کہتا ہوں بہت درست سے کہتا ہوں یہ وہ قوم ہوتی تھی جو ایک زمانے میں پورے مسلمانوں کی قیادت کرتی تھی لیکن اپنے کرتوتوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے سب کچھ چلا گیا زلطوں کی عطاہ گہرائیوں میں پہنچ گئے لیکن سوچتے نہیں کہ پھر یہ جو مقام ہم کو کیوں آیا ابھی بھی وہ تناوٹی نوابیت چلی گئی نواب چلے گئے نظام چلے گئے لیکن نوابیت نہیں گئی کئی لوگوں کے ہاں سے مالے لیکن مجھے بندے نہیں دکھتے کہ جو سمجھیں کہ اللہ نے جو سلطنتیں ان کے قدر میں لکھی اور جو دولت اور جو مال اللہ نے لکھا وہ سب کچھ کیوں ان سے چھینگ لیا ہم نہیں سوچتے تو ہمارے پاس کبھی تھا ہی نہیں بھائی ہم پہلے سے تھے یہ غریب ہاں تاریخ آپ پڑھتے جاؤ میڈراس اور ٹیملناڑ اور چننے میں کیا ہوا میں تو آج تک نہیں پڑھا حالانکہ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب ہے لیکن ہیدر آبادیوں کے بڑے تاریخ ہیں اتنی اتنی موٹی کتابیں ہیں ہیدر آبادیوں کے تاریخ پر ان کے کارناموں لیکن آج جو کچھ بھی حیثیت ہو گئی آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیوں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا واقعہ ہے اللہ کیوں ناراض ہے ہم سے اللہ نے تو آپ کو بہت دیا تھا دولت دیتی عزت دیتی سیاست دیتی مکانات دیئے تھے خزانے دیئے تھے اعلیٰ مقام پہ رکھا تھا نا جی آپ خود کو پتہ نہیں ہیں آپ کو نہ ہیں مجھے پوچھو مجھے پوچھو سخوت حیدر آباد کی میں کتاب پڑھتا ہوں تو تین تین دن سونے پاتا ہوں ہاں جو حالات آپ پر گزرے ہیں تو آج یہ ہنگامیں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں نا جی یہ میں نے کہیں نہیں دے کے مسلمانوں کی ما شاء اللہ بہت بڑی کسرت لیکن ان بدبختوں اور ان بدعات خرافات میں شامل ہو کے انہوں نے سب کھو دیا اور یہ جس میوزک کو روکنے کے اللہ کے رسول آئے جس ہنگاموں کو روکنے کے لیے جس بے حیائی کو روکنے کے لیے جس شرک و بیدات کو روکنے کے لیے آئے ان سب کو انہی کے نام پر کرنے کی جلالت کیوں بھی پتا ہے یہ صوفیوں کا دیا ہوا بدبخت نعرہ ہے کہ ہم رسول سے عشق کرتے ہیں اور ہم کیسے محبت کرتے ہیں رسول سے جیسے ایک میاں بیوی محبت کرتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ